سبسکرائب کیجئے زائے گا دلی چھیکو اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک فٹا فٹ پہنچیں دو گھنٹے کے لیے آدھر ٹیسپون کھانے کا سوڈر ڈال کے اسی پانی میں جس پانی میں یہ پوری رات بھیگے ہوئے تھے ہاتھ سے ہلا کے ہم نے اسی پانی میں چھوڑ دیا ہے ہم نے اس پانی سے باہر نکال لیا ہے ہم نے اس کو ساف پانی سے نہیں دھویا اور دوسرے پانی سے اسی پانی کی کوٹنگ پر ہوئی بھی ہے جو ہمارا کھانے کا ہم نے سوڈر ڈالا تھا ہم نے تمام پانی نکال کے اس کو اپنے چھنے کے اندر رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ صرف کچھے چھنے آپ جانتے ہیں اس کو چپیز کہتے ہیں تو یہ لینے ہیں اپنے 100 گرام پوری رات کے لیے بھیگو کے چھوڑ دینے ہیں یہ دیکھیں کجھے کم ہے تھوڑے سے اور یہ زیادہ آپ کو ملنے والے ہیں اب یہ ہمارے چھنے کے اندر رکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے چھنے کے اندر رکھے ہوئے ہیں کم سے کم اس کو ہو گئے ہیں 20 منرٹ کے قریب اب آپ دیکھیں گے کہ ہمیں اس کو فرائر کرنا ہے کچھے ہی چھنے ہیں کچھے ہی ہم نے فرائر کرنا ہے تو ہم ایک سفید کپڑا لیں گے وائل کا ملبل کا سوٹ ہی کوئی بھی کپڑا لیں اور ہم یہ چھنے ڈالیں گے آپ دیکھیں کہ اس میں تھوڑا سا یہ پانی آیا ہے اسی پانی کو ہم نے خوشک کرنا ہے ہم اس کو یوں کر کے اس پانی کو خوشک کریں گے ایک دفعہ میں یہ والے خوشک کریں گے دوسری دفعہ میں یہ والے اسی طریقے سے ہم اس کو یہ جو اس کے اوپر پانی ہے یہ تمام ہم خوشک کر لیں گے خوشک کرنے کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں ہینڈ تو ہینڈ پرائم یہ دیکھیں ہم نے چھولے خوشک کر لیے ہیں آپ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں ہم نے اپنا تیل رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے ہمارا ویجیٹیبل اوئل ہے ہم نے اس کے اندر ایک چمچہ بھر کے سریف سرسو کا تیل ڈالا ہے اس کا یہ والا کلر اپنی مان پسند کا بنانے کے لیے تو ہم انہیں چھولوں کو اب اس کے اندر ڈالتے ہیں ہمارے 100 گرام چھولے تھے ہم اس کے اندر صرف 50 گرام چھولے ابھی فرائی کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ گئے اس کے اندر ہماری ہیٹ ابھی ہائی فلے میں ہمارا بیچ میں ہو سکتا ہے ہمیں کم کرنا پڑے یہ ہم پورے 50 گرام چھولے اس کے اندر تمام ایڈ کر دیں گے آپ دیکھیں گے ہمارے چھولے ہمارے کابلی چنہ یا ہمارے چپکیز یہ دیکھیں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں انہیں کب تک پرائی کرنا ہے ہمیں انہیں جب تک پرائی کرنا ہے جب تک یہ ایک دم لائٹ ویٹ ہو کے پورے تیل کے اوپر نہیں تیارنے لگتے تمام اس کی اندر کی موشٹر ختم ہو جائے گا تو یہ اوپر تیارنے لگیں گے جیسے ہی ان کا لائٹ ویٹ ہوگا یہ چمچے کا یہ کنارہ ٹچ کرنے سے ان میں ایک کرسک آواز آئے گی تو ہم وہ چھولے باہر نکال لیں گے ہم اس کو تھوڑی تیری کے لیے بینہ چلا ہے ایک بار دو بار چلا کے اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کا لائٹ ویٹ ہونے تک بیچ میں کئی بار ہم اس کو ٹن کریں گے یہ دیکھیں ہمارے تمام چنیں آہستہ اس تو اوپر آتے جا رہے ہیں لیکن ہم تمام آنے کا انتظار کریں گے کیونکہ ابھی کھوڑے سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چنیں اوپر آ جانے تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے پرائی کرنے کے بعد آپ اس کو کم سے کم تیس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں ہو سکے تو پنکھے کی ہوا میں چھوڑ دیں یہ آپ کو تب ملیں گے ایک دم سے قرار ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی مسالہ آپ چاہتے ہیں وہ آپ نے گرم گرم پر ہی لگانا ہے اس کا کم سے کم پچاس طریقے کا مسالہ تو میں بھی بنا سکتی ہوں لیکن آپ جو مسالہ پسند کریں چانٹ کا مسالہ ہو ہمارا سنڈرائیڈ پومیٹ ہو پیاز سارے پاوڈر ڈالے ہوئے ہیں گرین چلی پاوڈر ڈالاوار سنڈرائیڈ وہ اس کے اوپر اتنا بڑیا سے کام کرے گا گارلک پاوڈر آپ ڈالیں گے اتنا بڑیا ٹیسٹ آئے گا آپ کا نمک اور کالی مرچ ڈالنے صرف اس سے آپ کو یہ بہت بڑیا سے تیار ملیں گے تو میں ایسی ٹپس دیتی جاؤں تو اور ٹائم بڑھتا جائے گا ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ شکایت کریں گے کہ آپ ویڈیو لمبی بنانے لگیں تو اس لیے ہمارے تمام یہ چپیز اوپر آ گئے ہیں اب تیل میں ایک بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے آدھہ منٹ اور سکھنے دیتے ہیں پھر ہم نکالتے ہیں تمام نکالتے ہیں ایک پیپر کے پھر ڈالتے ہیں اپنی من پسند کے اس کے اندر مسالے دیکھیں ہمارے چنوں میں بڑی ایسا کلر آ گیا ہے بلکل ہمیں یہ ایسے ہی چاہیے تھے اب ہمیں چلدی سے باہر نکال لیتے ہیں تیل سے اور بڑے سبر کے ساتھ بنتے ہیں ہیٹ ہماری شروع سے لے کا آخر تک بلکل فل ہیٹ پہ کیا ہے ہم نے یہ بہت کم کم ڈال کے فرائے کریں ہم تو تھوڑے سے بنا رہے تھے تو ہم نے یہ تمام ڈال دیئے تھے آپ کو بہت زیادہ ایک ساتھ نہیں ڈالنے ہیں بڑے سبر کے ساتھ بنایں تو انشاءاللہ یہ تمام سے ایسے ہی پیار ہو جائیں گے اب اس کے اپنی من پسند کا مسالہ ڈالیں گے ہم اور کرتے ہیں پیار یہ دیکھیں ہمارے چنیں پیار ہیں اس کا ساؤنڈ دیکھیں کتنا گریسپی ساؤنڈ ہے ہم آپ کو یہ دو تین طریقے کے برانک کے دکھانے والے ہیں آپ اس کو ایج بھی کر سکتے ہیں فرائے کر کے اپنی من پسند کا مسالہ ابھی اس کے اوپر تھوڑا اسی تیل کی کوٹنگ ہے مسالہ آپ نے ایسے پر ہی لگانا ہے جو بھی چیز لگائیں آپ صرف نمک اور چانٹ مسالہ بھی لگائیں گے تو یہ بڑیا لگیں گے ایک میں ہم ڈال رہے ہیں یہ ہمارا سنڈرائیڈ آنین پاوڈر سنڈرائیڈ گارلٹلک پاوڈر ایک چھٹکی بلیک پیپر ایک چھٹکی نمک اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے تھوڑا سا پودینہ ایک چھٹکی سنڈرائیڈ پودینہ ہمارے چینل پر ڈالا ہوا ہے یہ جو ہم نے اس میں جتنے مسالے ڈالے ہیں سب ہم نے سنڈرائیڈ کیے ہوئے ہمارے چینل پر ڈالے ہوئے ہیں یہ بلکل تیار ہیں ایج کرنے کے لئے آپ نے یہ ابھی کھانا ہے تو اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں ہری میرچ پیاز اور ٹاماتر جو ابھی کھانا ہے آپ نے ایج کرنا ہے تو یہ چلے گا اب آپ دیکھیں گے ایک ماں ہم ڈالیں گے یہ ہمارا چانٹ مسالہ صرف چانٹ مسالہ اور نمک اور یہ ہمارا یہ ہمارے چینل پر ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا تیار صرف چانٹ مسالے سے بڑا بڑیا سا یہ تیار ہو گیا چانٹ مسالے والا بھی تیار ہے تیار ہے اب ہم یہ تیار کرتے ہیں اپنا بلکل دیسی والا یہ دیکھیں ہم نے اس پر نمک ڈال دیا نمک کے ساتھ ساتھ ہم ڈالیں گے اس پر ہمارا یہ سنڈرائیڈ گرین چلی پاوڈر ون چٹکی ہرہ دھنیا سنڈرائیڈ چانٹ مسالہ چٹکی ہاف گرین چلی ہاف ریڈ ریڈ چلی ایک چھوٹا ٹاماٹر چوبڈ سمال پیاز ہاف چوبڈ یہ ایج نہیں کرنا ہے یہ ابھی کھانا ہے ہافر چوبڈ اگر اس کو اچھے سے ملانا ہے یہ ہمارے تیار ہے تین طریقے کے سپائسی چنن اپنی من پسند کا کوئی بھی مسائلہ جو آپ کو پسند ہو آپ کو لگا سکتے ہیں اس طریقے سے یہ بھی تیار ہے یہ دیکھیں ہمارے کئی طریقے کے چنے تیار ہیں کوئی سا بھی چنہ بنا کے رکھ لیں کسی کو بھی آپ کو پیک کر کے گفٹ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ ایج بھی کر سکتے ہیں اور اس سے بھی بہتر انشاءاللہ ہم آگے ڈالیں گے ایک طریقے کا مکچر بتائیں گے آپ کو بڑا کفائیتی اور فائدے مند ہوگا ہم نے ذرا سی گرین چلی اور ڈالی ہے اور ہم یہ ہرہ دھنیے کی پتیاں ڈالتے ہیں اس کے اوپر اور اس میں آپ نے نیمبو بھی ڈالنا ہے جو ابھی کھانے والا ہے نیمبو سب میں ڈالنا ہے لیکن بلکل کھاتے ٹائم ہی ایڈ کریں نیمبو نیمبو ڈالتے ہیں تو آپ اس کو ایج نہیں کر سکتے یہ دیکھیں کم لگے تو یہ کھا لیں تھوڑی سوڑی سی اس کی مرچ کی چونچ کے ساتھ کھائیں لیکن یہ کھائیں ہمارے طریقے سے بنائیں یہ چینے ہم سے جڑیں ہماری ہونسلہ اگزائی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے چاہنے والوں سے بھی کرائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس بٹن کو پریس کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں